اسلام علیکم ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل ماما ز میڈ کیسے ہیں آپ لوگ کیسے گزری عید الہزہ عید الہزہ کے بعد بچوں نے کہا کہ اب ہمیں کوئی اچھی سی سبزی بنا کر دیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ زیرے والی عربی بنائی جائے تو آدھا کلو میرے پاس عربیاں ہیں ان کو میں نے چھیل کر اس میں نمک ڈالا ہے دس منٹ کے لیے اس کے بعد اس میں پانی ڈال کے نمک والے پانی میں ہی میں نے اسے اچھی حب پھینٹ لیا اور اسے دو تین بار پانی سے اچھی طرح دھولی ہے اب ایک برتن میں ایک درمیانے سائز کا پیاس ڈالا ہے اور دو چمچ کوکنگ آئیڈ ڈالا ہے جیسے پیاس ہلکا سا براؤن ہو جائے تو اس میں ایک چمچ سفیزی رہ ڈال دے جائے عربی کا سالن بہت مزیدار بنتا ہے لیکن کچھ لوگ اس وجہ سے عربی نہیں پکاتے کہ ان کی جل بہت نازک ہوتی ہے اور ان کے ہاتھوں میں خارش ہو جاتی ہے لیکن میرے پاس اس کے لئے ایک بہت اچھا سا ٹوٹکا ہے جیسے آپ عربی کو چھیلیں اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو آٹے اور نمک سے پانی میں ڈال کر اچھی طرح سے مل کر دھولیں تو اس سے آپ کی خارش ختم ہو جائے گی اس کے بعد ہم نے کٹے ہوئے ٹی مارٹر اور لسن کا پیسٹ شامل کرنا ہے اب اسے اچھا سا بھون لیں اس کے بعد ایک چمچ نمک اور آدھی پیالی دہی شامل کر دیں اب اس میں دو چمچ سرک میچ پورڈر جائے گا دو چھٹکی حلدی ایک چمچ پیساوہ دھنیا مسالہ بھون لیں اچھا سا مسالہ بھون جائے گا ہری میرچے شامل کر دیں اب اس میں عربیاں شامل کر دیں عربی ڈال کر مسالہ کو اچھی طرح سے بھون لیں اب اس میں تقریباً دو گلاس پانی ڈال دیں کوکر کو دس منٹ کے لئے آپ بند کر دیں یہ بڑی جلدی گل کر تیار ہو جاتی ہیں اب یہ دیکھیں جی دس منٹ کے بعد ہم نے کوکر کا ڈھکنا اٹھایا ہے تو بہت خوبصورا سا سالن تیار ہو گیا ہے یہ کوئی سوری میتھی اس میں ڈالیں گے اس کا ٹیسک بہت اچھا آئے گا اس کے بعد ہم نے ہرا دھنیا بھی شامل کر دیا اور تھوڑا سا گرم مسالہ جائے گا یہ دیکھیں جی بہت ہی خوبصورا سا مزیدار سا عربی کا سالن تیار ہو گیا ہے اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کریں گے یہ بہت ہی لذیذ لگتا ہے اور سب کی بڑی فیورٹ ڈیش ہے آپ اسے گرم گرم روٹے کے ساتھ سرف کریں یہ دیکھیں جی مارا سالن تیار ہو گیا ہے اگر آپ اس میں لیمون چوڑ کر کھائیں گے تو یہ اور بھی مزیدار لگے گا خوش رہیں خوشیاں باتیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ